بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت اکانا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت سائفر کیس کی سمات جو ہے وہ جیل میں چل رہی ہے عمران خان اس وقت توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں اور سوتروں کے انوصار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں زمانت مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کیا دوبارہ چیئرمین طریقہ انصاف بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس سارے مدے کے اوپر بات کریں گے اسامہ علی سے آپ ان کو مہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آسٹرالوجر ہیں بزنس انمنسٹریشن کے استاد ہیں اور روحانی معاملات جو ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی بہت شکریہ اسامہ بھائی عمران خان رہائی ہونی تھی پھر توشہ خانہ ہے پھر آج سائفر لگا ہوا ہے زائچہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں خان صاحب کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ تو اب یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کبھی بھی رہا ہو جائیں گے کبھی بھی رہا ہو جائیں گے کوئی دن نہیں جاتا ہے مطلب کیونکہ دیکھیں اس میں لوگ اس کو نہیں سمجھ با رہے کہ جو پلانیٹ ہے یا اس کی جو انڈیکیشن ہے اس کو لفظ نہیں اس کے لیے کوئی سپیسفک دو جمہ دو نہیں ہوتا اس نے حالات پرڈکٹ کرنے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے امپیکٹ سے آپ کے باڈی کا جو ایکشن کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب میں نے قید کی پرڈکشن کی تھی جو ڈیٹ وائز ایکوڑیٹ ہوئی تھی تو اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذینی یا جسمانی تنہائی کا شکار نظر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کہیں قید نہ ہو اچھا اب بتائیں کہ آپ ان کو ڈیلی کتنے لوگ مل رہے ہیں جوزانہ کی اطراد میں کافے مل رہے ہیں ان کے مقناع تو مل رہے ہیں فیملی میں مل رہے ہیں اچھا اب وہ قید رہی اس طرح سے نہیں رہی دیواریں گر چکی ہیں ایکسرسائزیں مشینیں پہنچ چکی ہیں لائف سٹائل اچھا ہو گیا جو پور لائف سٹائل تھا اس کنجنکشن کا وہ بھی ختم ہیلتھ بھی زبردست، فٹنس بھی زبردست، کوپریٹ بھی کر رہے ہیں جاج بھی چل کے اندر جا رہے ہیں یہ کیسی قید ہے؟ سمجھ دیں؟ اب یہاں سمجھ لیں کہ اس وجہ سے شاید اب لوگ اور جتنے بھی اسٹرالوجر ہیں اس بات کو ڈیفائن کرنے سے کاسر ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ تو بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید جب سے میں نے تاریخیں دینے کا سلسلہ شروع کیا اس کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ اسٹرالوجی کی دنیا میں کوئی نہیں پاڑ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے شاید لوگوں کی بھی آتنے خراب ہو گئی حالانکہ یہ دیکھیں اس میں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی ڈیٹ وائز ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ وائز نہیں ہوتا ہے لیکن آپ دو اکٹوبر مثال کے طور پر یہ دو اکٹوبر ابھی بھی میرے موہ پر چڑھی ہوئی ہے وہ غلط ڈیٹ تھی نومبر کی اس کے بعد ریلیز ہونا تھا تو اب وہ بتائیں کہ وہ جیسے ہی یہ ایکسرسائز مشین کس دن پہنچتی ہے دیوانے کس دن گرتی ہیں ان کی یہ پانچ فیملی میمبرز کو ملنے کی اجازت کب ملتی ہے وہ وہی دن بن رہے ہیں جب ان کی وہ قید کی شکل یا وہ جو ہے فارم ختم ہو گئی میں کو ٹھیک ہوں اچھا اب آجیں جو ایکچول قید ہے نا وہ تو وہی تھی جو اٹک والی تھی جس کو کہتے ہیں کہ جی کمرہ تھا تنگ کمرہ تھا کوئی مل نہیں سکتا تھا پور لائف سٹائل تھا ہیلت ایشوز تھے چلنے کی جگہ نہیں تھی جو بھی اس کی لگے اب ایک تو اتمران رکھیں کہ یہ لنگر آن تو کر سکتے ہیں جس طریقے سے کر دیں ایک میں گرفتاری ڈال لی ایک میں وہ کر لیا کوئی بھی لیگل خان صاحب کو ڈینڈ نہیں دیا جا سکتا لیگل سائیڈ ان کی بہت مضبوط ہے اس کے بعد اگر بات کریں کہ اس مہینے میں جو دسمبر کے ایکچول ان کی ٹربلس جو اپ کمنگ ٹائم ہے دس تاریخ سے سولہ تاریخ تک سریس فل ڈیٹس ہیں اس کے بعد ان کی پچیس سے ستائیس پچیس چھبیس تائیس بلکہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ ان سے کوئی رابطہ کر کے ان کو ریمڈیز بھیج دیں کیونکہ خان صاحب پہ اس منت کے انڈ پہ جادو کے بھی چانسز ہیں جو پلانیٹری انڈیکیشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی چانس بھی بن سکتا ہے اور وہ جیسے صدقے کی مہم آپ کو پتہ چلوائی تھی اور یہ ایک بڑے لائف تھریٹس یہ خود بھی کوٹ میں کہہ رہے تھے لائف تھریٹ ہے لائف تھریٹ ہے تو صدقات آپ کو پتہ ہے ہم بلائیں ٹال دیتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگوں نے دیا تو آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے خان صاحب کی حفاظت کے لیے بھی لوگ جو ہیں اپنی جو ان کے چانے والے ہیں دعائیں کریں اور آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھوکیں صورت بن ناس اکیس اکیس دفعہ پڑھ کے ان کو جو ایسے ان کا ذہن میں نقشہ بنا کے کریں اور یہ ہوگا کہ یہ جو آخری ڈیٹس ہیں یہ تقریباً بن رہی ہیں جو پچیس سے تیس تک آن ورڈ تو یہ اوورال یہ خطرے کا ٹائم ہے اس ہی ٹائم میں وائیف سے بھی ایشیوز انڈیکیٹ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ اچھا کوئی اکیس بائیس تیس کو کوئی بڑی ملاقاتیں نظر آتی ہیں جو یہ اب رکھیں یہ جو لوگ مل رہے ہوتے ہیں نا یہ تو عام ملاقات ہیں نا وکیل جو رٹین میں مل رہے ہیں یہ کوئی سپیشل ہوتی ہیں مطلب ایک دو تین چار یہ جو یہ دن چل رہے ہیں مطلب جو دو دسمبر سے پانچ تک اس میں بھی کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں میں کوئی سائیا اس میں بھی کوئی بڑی ملاقاتیں تھیں اب ڈونڈ نو کہ میڈیا پہ آئی یا کیا ہوا لیکن اسی طرح کی ایک ملاقاتیں جو ہیں بیس اکیس بائیس کو بھی ایکسپیکٹیڈ ہیں اس کے بعد جو چوبیس نومبر کے بعد خان صاحب کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب یہ دشمنوں پہ بھاری پڑیں گے اب دشمن آپ کو سٹ پٹاتے ہی نظر آئیں گے ان کے مخالفین جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں پارٹی باہر کر دو کسی طریقے بلے کا نشان لے لو کسی طریقے خود کبھی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں کسی جماعت میں آج تک کوئی اپنے علاوہ کوئی چیئرمین یا کوئی کھڑا کیا وہ ہوتا ہی ہے سب کی ہی ایسے ہوتے ہیں اب اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کوئی نکال دے پھر لب آپ میں نے رائے شماری لینی ہے لوگوں سے اگر یہ اتنی چوڑ ڈاکوں ہیں تو وہ نہیں دیں گے ان کو ووٹ آپ ان کو میدان سے کیوں آؤٹ کرتے ہیں میدان میں رہنے دیں اپنا دکھائیں کہ آپ کی زیادہ پاپولارٹی ہے اسی نہیں فیصلہ کرنا ہے حق حکومت اسی نہیں دیں گے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو زچ ہوتے نظر آئیں گے جھنجلاتے نظر آئیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے لیگل سائیڈ مضبوط ہے اللہ کے حکم سے اس وقت امران خان توشہ خانہ کیس میں نائہن ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا امران خان کی نائہنی ختم ہو جائیں گے اور امران خان تمہارا جن چیئرمن طریقہ انصاف بنیں گے جی یہ نائہنی ختم ہوگی لیگل کسی بھی کیس کا منطقی انجام خان صاحب کے حق میں ہے اچھا آج نہیں کل پرسوں اینڈ اس کا خان صاحب کی فیور میں ہے خان صاحب کے اگینسٹ کوئی لیگل ڈیمیج نہیں ہوگا اور آپ ان کو دبانا چیئرمن دیفینیٹلی یہ تو ان کا لیگل سٹنٹ ہے جو انہوں نے چیئرمن بنایا ہے خان صاحب نے ان کو بھی پتا ہے کہ میں اور میری پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے اور پاکستان کا کلچر بھی یہی ہے آج تک بلابل کے ساتھ بھٹو لگانا پڑ رہا ہے بس اسی سے ہی سمجھ لیں سمجھ لیں بس یہی مسئلہ ہے جو جس کی پارٹی ہے وہ اسی کی ہے میں نے بریسٹر گوھر اور عمران خان کا جو علم دسکس کرنا ہے کہ کیوں بریسٹر گوھر کو بنایا گیا آخر ان کے ذائٹوں میں کیا خان صاحب کو کسی اسٹرالوجر نے کہا تھا کیونکہ جو نمبرز بن رہے ہیں اس کی اوپر بات کریں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سائفر کیس کا معاملہ وہ آپ کو کب تک کم ہوتا نظر آ رہا ہے اس وقت ایک لٹکتی تلوار ہے جو بھی ہے بس ایسے ہی دکھایا جا رہا ہے کبھی ملٹری کوٹس تھی لٹکتی تلوار ہم نے تو تین چار ماہ ہو گئے ہیں کہتے کہتے لوگ کہتے تھے جی عمران خان کا حشر کیا ہوگا وہ بھی چلے گئے میں نے اس وقت بھی کہتا تھا کہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے ان کی لیگل سائیڈ بہت مضبوط ہے اور پھر اگر لیگل سائیڈ چلے میری یہ بات صحیح نہ ہو سمجھ دیں اور ایسی بھی کیا ضرورت ہے کہ قانون بنا کے صدر کے سائنوں کے بغیر یعنی کہ کوئی ایک بھی کام کا سٹرونگ گراؤنز کا فوٹنگز والا کیس نہیں تھا اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ ہمیں قانون بنائیں جس کے تحت ان کو سزا دیں یعنی کہ وہ فارم عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن وہ آپ یقین کریں پھر بھی وہ اس میں نہیں پھسے گا پھر میں نہیں پھسے گا بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا آپ نے اسامہ بھائی کی بات سنی اسامہ بھائی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ جو اس کے اوپر نائینی کے بعدانا یہ چھٹ جائیں گے وہ اس کے اسے نکلیں گے نگل سائن مضبوط ہے اور وہ بہت جلد دوبارہ شیئرمنٹری کے انصاف بنیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ